موسیقی اور لیشدار کترے آنا جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد پٹھے کمزور اور موہ پہ چھائیاں داغ دھبے اس طرح کے مسائل آج کل موجوانوں کو بہت زیادے ہیں جو کہ پچپن میں غلط کاریوں کی وجہ سے انہوں نے آج وہ اس سٹیج پہ آگے ہیں کہ ان کو اتنی کمزوری آ چکی ہے لیشدار پانی بہنا کترے آنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی من پاور میں بہت ہی کمزور ہو چکی ہے اور کچھ لوگ لیتے ہیں دوائیاں حکیموں سے مجھے کال کرتے ہیں یار ہم نے حکیموں سے دوائیاں لے لے کے تھگ گئے ہیں بھائی ہر حکیم ایک جیسا نہیں ہوتا طبیعت صیحت پوچھ کر دوائی بتائی دی جاتی ہے یعنی یہ ایک من پاور ہوتی ہے کمزوری ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے پشاب میں پیلا پانا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شہوت میں بلکل ڈھیلا پان ہوتا ہے اور مادہ ملی پتلا اور لیشدار کترے آنا تو دوستو جن کا مادہ ملی پتلا ہے اور لیشدار کترے آتے ہیں آج ان کے لیے ایک عظیم نسخہ جو کسی نے نہیں دیا ہوگا جو میں آپ کو ان چیزوں سے بتا رہا ہوں اس طرح منی نکلے گی کہ جیسے ایک گوند چیل ہوتی ہے جسے ریش کہتے ہیں درختوں کے اوپر اس طرح گاڑی ہو کے نکلے گی اور ایسے گرے گی کہ جس طرح دانیں گر رہے ہیں کسی چیز کی اس طرح نکلے گی دانوں کی طرح مڑکوں کی طرح گرے گی ایسی گاڑی ہوگی تو اس کا طریقہ کر اور چیزیں میں آپ کے سامنے لیا ہوں سب سے پہلے ہے گیرو یہ ایک بندے کی خوراک ہے گیرو دس بیس گرام یہ لینی ہے گیرو سوری بیس گرام بیس گرام آپ نے لینا ہے تخو میں سرس شرین ایک درخت ہوتے اس کا شرین بھی کہتے ہیں سرس کہتے ہیں یہ ہے تخو میں سرس یہ بھی بیس گرام یہ ہو گیا لیسوڑیا یہ آپ نے لینا ہے تیس گرام ایسو گول کا چھلکا ایک پاؤ مصری آدھا کلو موسلی سفید ایک تولہ مازو بیس گرام مغز چار یہ ہے مغز چار یہ آپ نے لینے ہے چالیس گرام بادام مغز بادام یہ آپ نے لینے ہے چالیس گرام مائی یہ بھی آپ نے لینے ہے چالیس گرام مائی تو ان سب کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے صفوف بنا کے کافی پیس کر صفوف بنا لینا ہے بنا کر رات کو سوتے ٹائم ایک چمچ آپ دودھ کے ساتھ لیں ایک بڑا چمچ اور یہ ایک بندے کی گیزہ ہے اور پندرہ دن پریز ہے پندرہ دن کے بعد کوئی پریز نہیں اسے ہر مزاج کے بندے استعمال کر سکتا ہے گرام مزاج کے لیے اکسیر عظم دوسخہ ہے جو کہ گرام مزاج ہیں لوگ گرمی ہے جس میں پیٹ میں جلن ہوتی ہے یہ اس طرح کے اس طرح آپ نے تقریباً یہ دو سے دھائی مہینے کا پورس ہے اور انشاءاللہ جو ینگ یوت جو نوجوان ہیں اور اس مسائل میں گھی رہے ہیں خاص کر سعودی عربیہ میں پاکستانی ہیں خاص کر پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں اس طرح کے جو اردو سپیکنگ جانتے ہیں اردو لینگویج کو سمجھتے ہیں وہ یہ چیزیں سن کر ضرور بنائے اور آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ ان کو مکمل یہ پورس ہے اور جن کا مادہ منی بلکل پتلہ ہے اور مردانہ کمزوری ہے اس کے لئے اکسیرِ آزم نسخہ ہے اور یاد کریں گے اور یہ ضرور ہر کسی کو بتانا ہے کہ جن کا مادہ منی بلکلہ ہے وہ چیز یہ استعمال کریں یہ چیزیں اور ایک دن جوام مرد ہو کے ابریں گے یہ پورا کرنا یہ نہیں ہے کہ بھی ایک مہینہ کھانا ہے یا ڈیڑھ مہینہ کھانا ہے پورا چمچ رات کو لینا ہے اور جب تک یہ ختم نہ ہو تب تک یہ کھاتے رہیں صرف رات کو سوتے ٹائم کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ دو جتنا ہو وہ آپ کی مادہ ہے تو یقینا میری ویڈیو آپ لوگوں پسند ہی ہوگی اور جس لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ ڈیو محافظ